کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پور بج واسطم میں ہندو تھے؟ یہ کئی لوگوں کے لیے چوکانے والی بات ہو سکتی ہے لیکن سود اور اتحاسک سچے بتاتے ہیں کہ دونہ دھرموں کے بیچ ایک مجبوط سمبند ہے کئی اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ اسلام کی اتپتی سادمی ستاودی کے اسفاس عرب پریادیب میں ہوئی تھی لیکن حال کے ادھیانوں میں پتا چلا ہے کہ اسلام کی جڑے واسطم میں پراشین ہندو دھرم سے جڑی ہو سکتی ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ ہندو دھرم اور اسلام اپنے درسن ریتی ریباجوں اور یہاں تک کی اپنے کچھ دیوتاؤں میں بھی سمانتا رکھتے ہیں اس نے کچھ بسے سگیوں کو یہاں سدھانت بنانے کے لیے پریرد کیا ہوا ہے کہ اسلام کے شروعاتی انوائی واسطم میں ہندو مانتاؤں اور پرتھاؤں سے پروابط حالانکہ یہ کھوز ان دونوں دھرموں کے اتحاس کے بارے میں ہماری سمجھ کو چنوٹی دے سکتی ہے لیکن ہی سمجھ کے ساتھ بھبن نے دھرموں کے پرس پر سمبند کو بھی اُزاغر کرتی ہے کہ پورواج کے عبادے میں ہندو تھے یہ سچ میں مسلمانوں کے پورواج گروہ سکرہ چار تھے اس پر کافی لمبے سمجھ سے بحث ہوتی آ رہی ہے لیکن سچ کیا ہے آخر ایسا کیوں کہا جاتا ہے دنیا بھر کے مسلمان چاہیں اس ست کو مانے یا نہ مانے ان کے رہن سہن کے طریقے ان کی مکہ مدینہ کی پوجا پددی ان کے پویتر چن آدھی سب انہیں کسی نہ کسی طرح سے ہندو تھرم سے جوڑتے ہیں انسار اسروں کے گروہ تتھا مہارسی بھرگو وہ اسراج ہرنے اکسیب کی پتری دبیا کے سنتان سکرہ چار ہی مسلم سمپردائے کے واسطو ایک جنک تھے سکرہ چار نے راچسوں کا بنس بچانے کے لیے بھوان سیو کی آرادھنا کی جس سے پرسند ہو کر سیو جی نے اپنا سروپ سیولنگ سکرہ چار کو پردان کر بیسلوں سے دور رہنے کو کہا سیو جی کا اس پسٹ آدیش تھا جس دن کوئی بھی بیسلوں اس سیولنگ پر گنگا جل چڑھا دے گا اس دن راکچس بنس کا نام سکرہ چار نے مہا دیو کے سویم دیئے گئے سیولنگ کو بھارت ورسط تھا ہندووں سے دور ریگستان میں ستھاپت کر دیا جسے آج ارب دیس میں مکہ مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں تک کہ ارب دیس کا نام سکرہ چار کے پوتر نام پر ہی پڑا ہے سکرہ چار مول روپ سے کابرسی تھے ان کے سمان میں مکہ مدینہ کے سم مندر کو کابیا نام دیا گیا جسے لوگ کعبہ کہتے ہیں کالانتر میں کابیا نام بکرت ہو کر کعبہ بن گیا جسے مسلمانوں کا سب سے پویتر تیرث ستلم اور ویباسہ میں سکر کا مطلب مہان ہوتا ہے سکلم اتھارت سکریہ اتھوا دھنیوار سب دوں کا جن بھی سکرہ چار کے نام پر ہی ہوا مسلمانوں کا پویتر اجمع سکروار کو ہی منانے کی وجہ ہی سکرہ چار ہی ہے رامان کی انسار سورپرن خان کا بد نہیں ہوا وہ ہے گروہ سکرہ چار کے آسرم میں رہنے لگی تھی یہ ہے سب کو پتا ہے کہ بھوان شریرام کے آدیس پر لکشمن نے سوپر خان کی ناک کاٹ دی تھی تب ہی سے وہ اپنا چہرہ ڈھک کر رکھتی تھی سوپرن خان کے چہرہ ڈھکنے کی پرمپرا کو عرب دیس کی محلہ آج بھی نباتی ہیں عرب دیسوں کے ریگستان میں تیج دھوپ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے سر ڈھکنے کیلئے ٹوپی پہنتے تھے جو آگے چل کر ان کی پوجہ پتتی میں سامل ہو گیا ریگستان میں افضاؤ جمیر اناج آدھی کے ابحاو میں لوگوں نے چانور کو مار کر کھانا شروع کر دیا اس اتیا کو پروانی کا نام دیا گیا انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں چمین میں تفنانے کی پرمپرا شروع ہی جس کا مکہ کارن ریگستان میں چلانے یوگی لکڑی کا نہ ہونا کعبہ میں تین سو ساٹھ مورتیاں ہیں جس میں سنی چندرمہ کی مورتیاں بھی سامل ہیں مسلم اتھیاسکاروں کے انصار اس میں سے ایک مورتی کو اللہ کا نام دیا گیا سنی چندرمہ کے علاوہ سور انگرہوں کی مورتیوں کا ہونا اس بات کا پرتیق ہے کہ کعبہ میں نو گرہوں کی پوجا کی جاتی ہے ہندو دھرم آج بھی نو گرہ کی پوجا کرتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو نو گرہ پوجا سکھانا سکرسکرشار کا ہی کام ہے ارد چندر کو ہندو دھرم میں پوطر مانا جاتا ہے کیونکہ ہے بھوان سیب کی للاٹ کی سو بھا وہ بڑھاتا ہے اتھار چندر چند کا کعبہ میں مہدیو کے پرتیق کا ہونا اس چند کو مسلمانوں کے لیے پوطر مانا جاتا ہے اسے اسلام کے جھنڈے پر بھی ستھان دیا گیا ہے سرم کے پوطر سبدو اوم کے سنسکرت روپ اوم کو اگر سیسے میں دیکھیں تو یہ ہے اور بھی بھاسا میں لکھے گئے اللہ کی طرح دکھائی دیتا ہے مسلمانوں نے پوطر مانا جانے والا ساسو چھاسی انکھ بھی اوم سے ہی بنا ہے مسلمان مکہ جاگر کعبہ کے سیولنگ کی سات وار پر کرما کرتے ہیں جو بہت پہلے سے چل رہا ہے گروہ سکرچار نے یقیناً اسلام سے پور پیدا ہوئے عرب دیش کے لوگوں کو ہندو پوجا پدتی سکھائی ہوگی مکہ سے کچھ ہی دوری پر ایک بڑا سائن بورڈ لگا ہے جس پر لکھا ہے کہ اس سیتر میں گیر مسلموں کا پرویش برجت ہے اس سائن بورڈ اس سمیں کا پرتیق مانا چاہتا ہے جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی تو تھا یہ بھی اندازہ لگایا چاہ سکتا ہے کہ سکرچار نے بھوان سیب کی دوہی چھتابنی پر عمل کرتے ہوئے اس مندر سے چھتر سے ہندووں کے پرویش پر پرتیبند لگایا ہوا ہے جہاں بھوان سیب کا مندر ہوتا ہے وہاں پویتر ندی کا پانی بھی پایا جاتا ہے ہندو مندروں کی پرمپرا بھی کعبہ سے جڑی ہوئی ہے مندر کے ساتھ ہی پویتر پانی کا سروتھ ستھل بھی ہے جسے جم جم کا پانی کے نام سے جانا چاہتا ہے آپ اس چوکانے والی کوش کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان واسطہ میں ہندو کے ونسجتے کمنٹ کر کے جرور بتا